پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آج دن اور رات کا دورانیاں برابر ہوگا دن اور رات بارہ بارہ گھنٹے پر مشتمل ہوں گے ماہرین کے مطابق سورج سال میں دو مرتبہ 22 مارچ اور 22 ستمبر کو خط استعوا پر ہوتا ہے 22 ستمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5 بچ کر 43 منٹ پر اعتدال خریفی یا سپٹیمبر ایکوینوکس کا آغاز ہوگا یہ وہ موقع ہوتا ہے جب سورج شمالی سے جنوبی نصف کررے کی جانب جاتے ہوئے خط استعوا کے اوپر سے گزرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں دن اور رات کا دورانیاں بارہ بارہ گھنٹے کا ہو جائے گا ایسا ہی مارچ میں بھی ہوتا ہے جب اعتدال ربی یا سپرنگ ایکوینوکس کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سورج شمال کی طرف جاتے ہوئے خط استعوا کے اوپر سے گزرتا ہے خط استعوا دنیا کے نقشے پر بلکل درمیان میں کھیچا گیا ایک فرضی خط یا لکیر ہے جو ہماری دنیا کو شمال اور جنوب کی طرف دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے پاکستان میں اعتدال ربی کا مطلب بہار کا آغاز اور اعتدال خریفی کا مطلب خزا کا آغاز ہے پاکستان میں بائیس مارچ کے بعد دن کا دورانیاں بڑھنے اور رات کا دورانیاں گھٹنے لگتا ہے اور اسی طرح بائیس ستمبر کے بعد دن کا دورانیاں کم ہونے لگتا ہے جبکہ رات کا دورانیاں طویل ہونے لگتا ہے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں آج دن اور رات کا دورانیاں برابر ہوگا دن اور رات بارہ بارہ گھنٹے پر مشتمل ہوں گے ماہرین کے مطابق سورج سال میں دو مرتبہ بائیس مارچ اور بائیس ستمبر کو خط استعوا پر ہوتا ہے موسیقی